اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد الرحمن آج ہم موجود ہیں جی سی یونیورسٹی فیصلہ باد میں جی سی یونیورسٹی کا سمار پاکستان کی بڑی اور بہترین یونیورسٹیز میں ہوتا ہے لاہور کے بعد جی سی جو لاہور ہے اس کے بعد جو فیصلہ باد کی جی سی یونیورسٹی ہے یہ بھی بہت زیادہ فیمس ہیں یا پچالی سے پچاس دپارٹمنٹ سے بہت بڑی یونیورسٹی ہے ہزاروں کی تدات میں بچے مورننگ اور ایمننگ میں یہاں پر آتے ہیں پورے پاکستان سے بچے یہاں پر آتے ہیں آپ نے اس یونیورسٹی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا بہت ساری باتیں نیگٹیو بھی پوسٹیو بھی سنی ہوگی لیکن وہ ساری کی ساری باتیں ہیں آج ہم ڈیفرنٹ دپارٹمنٹس میں جائیں گے اور یہاں پر بچوں سے بات کریں گے کہ وہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں یہاں پر ہر طرح کی دپارٹمنٹ سے میڈیکل سائنسیز ہو سوچل سائنسیز کمپیوٹر سائنسیز اور یہاں پر لاؤ کا دپارٹمنٹ بہت زیادہ فیمس ہے تو لوگوں کی رائے لینے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے اسلام علیہ وسلم آپ کا کیا نام ہے زہیم الحسن محسن شمشار حسن بسود میرا نام ہے حسن اللہ شاہ حسن اللہ شاہ آپ کہاں سے آیا ہوں میں کوئٹا سے آیا ہوں کیا نام ہے خان سباب جلال الدین کاکر زشان رفی کیا نام ہے آپ کا اسمہ بسماس شم میرا نام ہے ایڈوکیٹ محمد اومیاس آپ کا کیا نام ایڈوکیٹ میاں فاہد تاری آپ مجھے یہ بتائیے کون سے دپارٹمنٹ سے آپ پبلک ایڈمنیسٹریشن آپ بھی میں سائی کالوز تو دو دفرنٹ دپارٹمنٹ کے لوگ آگئے ہیں تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اپنے دپارٹمنٹ کے بارے میں کس چیز کے حوالے سے فیمس ہے سٹڈی کے حوالے سے کسی اور حوالے سے سٹڈی کے حوالے بھی فیمس ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ آپ کو ایٹمن ملے گا ایڈمن ڈپارٹمنٹ ملے گا ہر جگہ پہ तو یہ کافی یسٹ پل فیلڈ ہے ب embrace کی بات آیتی note خواست بھی نہیں ہے کیونکہ بہت 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 دپارٹمنٹ ان کی بہت ڈیمانڈ مارکیٹ میں جو سی ویٹ زیادہیں آپ اپنے دپارٹمنٹ کے بارے میں کیوں ہمارے دپارٹمنٹ یہ ہے کہ اس لئے شاید فیمہ سے جائے موزن صاحب یہ بتائیے کہ کون سی ڈپارٹمنٹ سے آپ سلامی سلڈی اور اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یونیورسٹی میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے جائے سے چالی سے چاس سے قریب تو لیکن اسلامیات اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈگری کے خاص ویلیو نہیں ہے تو کہ آپ کے خیال میں ایسی کیوں بات ہے کسی حال تک بات ٹھیک بھی ہے نہیں بھی ٹھیک اگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی اپنے اوپر ہے کہ سکیلز ہونی چاہیے کسی بھی چیز میں اگر آپ زوالو جی کارلو یا کمیسٹری کارلو آپ کے پاس سکیلز نہیں ہے صرف جی پی اے لیا ہوا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اب اگر آپ اسلامی سڈی میں اچھے ہیں یا اردو میں اچھے ہیں لیکن آپ کے پاس نولی جائے اس میں تو آپ اس فیلڈ میں بھی اچھے ہیں ماس کمیونکیشن ماس کمیونکیشن میں آپ بائی چوائیس آئے تھے یا زبادہ سی بھیج دیا گیا تھا اچھلی میں پچھلے ڈیر سال سے ریڈیو پاکستان میں ہوتا ہوں 93 پہ سو میرا انفرینس تھا بہت زیادہ کہ میں اسی دیبارمنٹ میں آؤں اور اپنے شوگو کو آگے کانٹینیو کروں تو آپ نے یہاں پر آگے کیسا پایا ماس کمیونکیشن کیونکی آپ تو بائی چوائیس آئے تھے ریڈیو میں آپ کام کر رہے ہیں تو یہاں پر کیا ہے اس لیول کی سٹڈی آج اگر بات کی جائے سٹڈی کی تھیوری کے حوالے سے ہمارے پاس بہت اچھے ٹیچرز بھی ہیں جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکل دیکھا رہے ہیں تو we don't have a sort of equipment جو ہمارے پاس ہونی چاہیے رہا در دین ہمارے پاس ایک اچھا کیامرہ ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ ایسے پریکٹیکل کرنے کو ورک ہو جو کہ ایک انفیونس ڈالے ہماری سٹڈی کے اوپر سو میرا نہیں خیال کہ اگر وہ جب تک نہیں ہوئے گا تو تب تک ہم کامیابی کے منزل تاہر کر پائیں گے تو اپنے دپارٹمنٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسا دپارٹمنٹ ہے جب آپ آئے تھے اس وقت کیا پرسیپشن تھا اور اب کیا پرسیپشن ہے بیسیکلی تو ہماری کرونا میں ہی ہوئی ہے کلاسی سٹار لیکن اب فیزیکل تھرڈ میں ہوئے اور ہماری فکیلٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے کوپریٹیو ہے اور اس کے علاوہ ٹیچر بھی بہت اچھی ہے ابھی تا کوئی ایسی جیلے کے موشکلات نہیں ہی آئیں کہ وہ کوپریٹ نہ کریں یہاں جیسے بھی جیسے کے باس مات دی جائیں میرا بائی انفرمیٹکس اور بائی ٹکنالجی آپ کیا کر رہی ہیں یہ بائی انفرمیٹکس میں انفرل بائی انفرمیٹکس کر رہی ہوں بی ایس بھی یہی سے کیا آپ نے ہاں جی میں گریجویٹ بھی ایسی ہو تو اس کا مطلب کافی سالوں سے یہاں پر رہے ہیں تو مجھے اپنے دپارٹمنٹ کے بتائیے گا کہ کیسا ہے دپارٹمنٹ ہے ہمارے دپارٹمنٹ بہت اچھا ہے ہر طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی کے لیے آسے بھی دیکھیں تو کافی اچھا ہے اور فکیلٹی کے حساب سے اگر میں کہوں کہ ٹیچر بہت نائس ہیں ان کا فرینلی بہیویر ہے اب جیسے کہ ہم ریسرچ کے سٹوڈنٹ ہیں تو ہمارے ٹیچر بہت فرینلی ہے ان کا بات کرنے کا اور ہر طرح سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سٹوڈنٹ کتنے آپس میں سینئر جونئر کا کونسپٹ نہیں ہے کہ سینئرز نہیں بات کریں جونئرز نہیں بات کریں سب اچھے سے بات کریں لیبز ہیں اچھی آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو پلانٹ لیب ہیلت لیب ایگری کلچر لیب ساری نظر آئیں گی تو مجھے تو اپنا دپارمنٹ بیسک لگتا ہے کیوں ہمارے اچھوڑی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ڈاکٹر آمیر محمود صاحب انہوں نے یہ سارا رنویٹ کروایا ہمارا دپارمنٹ اور ہر طرح سے مجھے تو اپنا دپارمنٹ اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ سار انوارمنٹ انوارمنٹل سائنسیز بڑا اچھا دپارمنٹ ہے اس میں سے مطلب ہمارے انوارمنٹ بھی بہت اچھا ہے اور فرینڈلی سارے سٹوڑنٹ وغیرہ آتے ہیں بہت اچھا انوارمنٹ رکھتے ہیں اس میں آپ کا کونسٹ اپارمنٹ میرا میس کمیونکیشن آپ میس کمیونکیشن میں بائی چوائس آئی تھی یا زبدستی آگیا میں اپنی چوائسی آئی تھی مجھے انٹرسٹ تھا میس کم میں تو اس وجہ سے میں آئی اور میں بہت سیٹسفائر اپنی فیلڈ کو لے کے جیسی میں ہوں مجھے تھا مطلب اس ٹائپ کا کچھ ہو کیونکہ میں کتابی کیڑے والا کام نہیں بس پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ مجھے تھا کہ کچھ پریکٹیکل کریں گے کچھ سیکھنے کو ملے گا اور وہ مل رہا ہے اور میں آپ پر کیا بیسک تھا کہ نیوز کاسٹر یا اس طرح کا کچھ پڑکشن کا ریپورٹنگ کا فیلحال تو نیوز کاسٹنگ کا تھا جیسے جیسے اب کہا رہے ہمارا سیمٹ سمیسٹر ہے تو اب ہمیں بتا رہے ہیں ہر چیز بتا رہے ہیں تو وہ انٹرسٹ بہرڑا ہے ہر چیز سیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی میں چاہ رہی تھی کہ پریکٹیکل کرنے کو ملے پڑھتے والا کام نہ ہو کان سے آئیں آپ میں بلوشتان سے ہوں سب سے پہلے سوال آپ سے یہ گھر لیتے کہ آپ دوسرے سوبے سے آئیں جنرل پرسیپشن ہے کہ نہیں جگہ جاتے ہیں دوسرے سوبے میں توڑا سا انکوالیٹی ہو جاتی کئی بار سکیلیٹی کی طرح سے تو کیا ایسا ہے جسی میں کچھ یار ایسا ہے جسی میں کچھ اور یہ مجھے نظر بھی آیا ہوا ہے اور میں نے فیل کیا ہوا ہے تو دیاریس سامنگ لکھ دیکھ تو دپارٹمنٹ کون سا ہے آپ دپارٹمنٹ برا پاکستان سٹریز تو آپ یہاں پر کوٹے پہ آئیں جو سپیشل کوٹہ ہوتا ہے جی سپیشل کوٹہ تھا لیکن ابھی ایم فیل کا کوٹہ نہیں ہم فیز پے کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جسی یونیورسٹری کے بارے میں سنا اتنی ساری یونیورسٹری چھوڑ کے آپ جسی یونیورسٹری میں آئیں تو کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتری یونیورسٹری ہے جی جی بڑکل اگر محنات کریں تو انشاءاللہ سب پہ پورا اترے گی محنات کے بغایر کچھ بھی نہیں ہوتا آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہیں کہ کونسے دپارٹمنٹ سے تو بھائی ہم کافی سارے دپارٹمنٹ میں گئے ہیں جس سے ہم پوچھتے ہیں کہ فیمس دپارٹمنٹ کو انسا ہے تو لاؤ کا نام دیتا ہے تو آپ کی یہ جو حیبت ہے یہ کیسے بنایا آپ نے یہ بیسکلی ایک حیبت نہیں ہے بیسکلی ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جانتے نہیں اپنے رائٹس آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں جب آپ کا رائٹ انفرینج ہوتا ہے آپ خموشے ہو جاتے ہیں ہمارا رائٹ جب انفرینج ہوتا ہے ہم اپنا رائٹ لینا جانتے ہیں جب ہم اپنا رائٹ کلیم کرتے ہیں تو لوگ ہمیں بدماش کے نام سے ہمارا ایک بڑا ایمیج سمجھتے ہیں حالانکہ بیسکلی ہم اپنا بھی رائٹ لے رہے ہوتے ہیں اور جو بندہ آپ لوگوں کے بھی رائٹ انفرینج کر رہا ہے اس کو ہم یہ چیز سے روک رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سوسائٹی کو بیٹر کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ ہی ہمیں غلط ثابت کرتے ہیں کہ آپ نہیں آپ بدماشی نہیں کرتے ہیں یا ایسے یا ایسے اس لئے لوگ ہمیں اس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کیا گئیں گے اس پر ایسے ہی ہے کہ جو ہمیں لوگ کو جانتے ہیں رائٹ کو جانتے ہیں اگر ہم رائٹ آپ کو نہ لے کے دیں تو یہ جو ہمارے اوپر جو مافیا بیٹھا ہوئے پولیس مافیا ہے یا بابڈا مافیا ہے گیس مافیا ہے یہ مافیا آپ کو ویسے نچوڑ کے کھا جائے بیسیک ہوتا ہے رائٹ کو کیسے لینا ہے اپنے رائٹ کو ہمیں رائٹس پتہ ہم رائٹس لینا جانتے ہیں یونیورسٹی میں آپ کی اپنے دپارٹمنٹ کے لابہ کون سا دپارٹمنٹ آپ کی خیال میں بہت اچھا ہے یا فیمر سی کسی والے سے میرے خیال سے جو نیو کیمپس میں ہے وہ بہت نیو دپارٹمنٹ بہت اچھا ہے ان کا انفرسٹرکٹر میں بہت پسند آیا ہے پرسنلی اور نیو کیمپس میں لوگ دپارٹمنٹ جیسے سب کو پتا ہی ہے میرے گئے بس میں لوگ آپ کی خیال بھی ہے نہیں لوگ تو بلکل بھی نہیں نیکٹیو والے سے چاہے بہت بڑا لگتا ہے مجھے وہاں کے لڑکے وہاں سے میں گزرتی ہوئی ہونا تو مجھے تو ڈڑ لگتا ہے بھئی آئی ٹھنک کمیسٹری ہو سکتا ہے انگلیش فیماس ہے میرے خیال میں انگلیش اچھا سبجیکٹ بھی ہے اور آگے انگلیش میں انسان اگر انگلیش میں وہ کرے انگلیش چھوز کرے تو انگلیش میں آگے جا سکتا ہے کیونکہ یہاں اچھے ٹیچرز ہیں انگلیش یار اگر نمبرز کے حوالے سے بات کی جائے نمبرز کے حوالے سے نہیں میں نمبرز یار نمبرز میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا نمبرز میں کہہ رہا ہوں کہ سٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے جو دپارڈمنٹ سب سے بڑا ہے ہماری انگلیش لٹریچر دپارڈمنٹ ہے ٹھیک ہے ان کے دپارڈمنٹ کے انگلیش لٹریچر دپارڈمنٹ بہت اچھا ہے ساتھ میں لوڈپارڈمنٹ کبھی شامل کر لیتے ہیں کریڈٹ گوز تو آل سوڈم کے انہوں نے بہت اچھے وکیل نکال ہے اس سنس میں آہ لوڈپارڈمنٹ اللہ کے بارے جتنا ہم نے سنا ہے وہ نیگٹی باتیں ہیں ان کے بارے میں آجھا پوزٹیوے میں کہ جس کا سنا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا بیسک سائنس بلوک جس میں ڈی پی ٹی ڈی پارڈمنٹ آگیا فارمسی ڈی پارڈمنٹ آگیا یہ کافی اچھے ہے اگر میں اس ڈی پارڈمنٹ کے پاس کسی کو پریفرنس دوں گی نا کی اچھا ہے ایڈوکیشن کی حساب سے ہرچی تو وہ بیسک سائنس بلوک ڈی پی ٹی فارمس ایسے ادھر ہے اوپر فیمس تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہم نے انگلیش کا دیکھا اور یہ بھی سیمینار وغیرہ کروا رہے ہیں لیکن ہمیں اپنا پسند ہے کیونکہ ہم ان سے پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کیسا پڑھا رہے ہیں اگر سبجیکٹ دیکھا جائے تو مجھے انٹرنیشنل ریلیشنس اور انگلیش لینگویسٹک بہت پسند ہے لاغ کے بارے نہیں سنا لاغ کے بارے میں سنا ہوئے لاغ کے بارے میں یہی سنا ہوئے جو جنرل فیسپشن ہے لاغ کے یا کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ الگ ٹائپ کے خود کو مطلب بڑے وہ مانتے ہوتے ہیں علانکہ ایسا کچھ نہیں ہے آہ یہ ویسے ان کی غلط فیمی ہے یونیورسٹی میں ویسے تو یہ سائنس بلاب میں اور تھرٹیکس اور پروس تھرٹیکس کا دپارٹمنٹ اچھا ہے اور سوشیالوجی بھی ٹھیک ہے انگلیش لیٹریچر بھی ٹھیک ہے آپ کے میس کوم کے علاوہ اور کون سا دپارٹمنٹ ایسا ہے یونیورسٹی میں جو تھوڑا فیمیس لوگ جانتے ہیں پڑھائی کے لئے سب کہتے ہیں مطلب لا والے جن کو ساری یونیورسٹی جانتی ہے وہ ان کا ایک وہ ہے کہ وہ سب گروپنگ میں چلتے ہیں اور وہ مطلب ان کا بنا ہوا ہے کہ جی یہ لا والے ہیں وہ تو ایک نیگٹیویلی ہے نا پرسیپشن بنا ہوا ہے مطلب اپنے این جیسے بھی لے لو کچھ لوگ ان کو بھی اچھا سمجھتے ہیں جن کے ساتھ کسی نے نہیں برا کیا تو وہ کیوں اس کو برا کہیں گے مطلب انٹریکشن ہونا تو پھر بات ہوتی ہے آپ کا دپارٹمنٹ تو سب کا ہی فیوریٹ ہے آپ کا گونسا لوگ کے علاوہ کوئی دپارٹمنٹ آپ کے ہوگی یہ میں ادھر نہ جاتا تمہیں ادھر چلا جاتا پر فیمیس ہے جیسی جیسی ایون جیسی ایون پاکستان لوگ سب سے فیوریٹ دپارٹمنٹ آپ کا اس کے علاوہ کوئی فیوریٹ نہیں کوئی اس کے علاوہ آپ اگر اس کے علاوہ کوئی چانس ہوتا تو شاید ہم بیسک سائنس میں چلے جاتے بیسک سائنس میں چلے جاتے لیکن نہیں شروع سے لاو فیوریٹ رہا ہے لاو میں ہی آیا ہے آپ کو کوئی ایسا فیس کرنا پڑا کہ آپ دوسرے سوپے سے ہیں ذرا دوسری کاسٹ ہے تو اس طرح کچھ ہے یہاں پر آخا تھوڑے بہت ایشوز ہیں یونیورسٹی میں مطلب انتظامیہ تھوڑے سی ایشو باقی اتنے ایشو نہیں ہیں باقی مطلب سے ہی چل رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے بچوں کی طرف سے نہیں ہے نہیں بچوں کی طرف سے اور کسی سے نہیں کچھ مذہبی لوگوں کا خیال ہے جتنے لوگ میں جانتا ہوں کہ جسی یونیورسٹی میں کچھ محول اچھا نہیں ہے محول سے میری مراد اسلامیت میں آپ کو پتہ ہی ہے اسلام سے ریلیٹیٹی مذہبی لوگ بہت سارے آگتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں اگر کوئی بندہ آنا چاہتا کیا آپ کہیں گے کہ یہاں پہ آجائیں یا کسی جگہ کو ایڈیوکیشن نہیں وہاں اسلامیت پڑھنی چاہیے محول تو انسان کا اپنا ہوتا کہیں پہ بھی ہو اگر آپ تنہائی میں ہوں تو آپ بورے بن سکتے ہیں اگر آپ ساب کے سامنے بھی اچھے رہ سکتے ہیں انسان کے اپنے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کیسے ہے اگر خود اچھا ہے تو اس کے لئے محول بھی اچھا ہے اگر اچھا اچھا نہیں تو وہ چلا جائے تو اپنا کام ڈھونڈ لے گا تو جب آپ فیزیکل پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ آن پڑھ رہے تھے تو آپ کی بڑے بڑے انسٹیوشنز بہت کم تعداد میں تقریباً بڑے 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 انسٹیوشنز بہت دیکھا جائے تو ادھر صرف تین چار انورسٹیز ہیں اور یہ ہم شکریہ دا کرتے ہیں سب سے پہلے تو شبا شعبیب کا ان کی گورنمنٹ میں انہوں نے اس ٹھوال دیا کہ بڑے سٹوژنٹ جو آئیں گے اور پنجاب کے بڑے بڑے انورسٹیز میں پڑھیں گے سب سے فہلے تو ہم ان کے شکر گزار ہیں اور اس کے بعد ہر انورسٹی کے جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور ایک بہترین ایجوکیشن اصلا کرنے کا یہ بتائیے گے مجھے کہ آپ کے دپارٹمنٹ میں یا کلاس میں خاص ہو گروپنگ ہے یا ٹیچرز گروپنگ ہوتی نا فیکلٹی میں کہ جیسے کہ ہم ایمفل کے ساب سے بتا دوں تو ہمارے سپرووائزر ہمیں الورٹ ہوتے ہیں تو اگر ان کے دیکھیں تو ہمارے سرچ کے سبجیکٹ آگئے جیسے گروپنگ ہے ہاں اچھی ہے اور آپ سب کچھ ہوتا ہے ٹیچرز کے ساتھ بھی فرینڈلی ہے انوائٹی ٹیس آجاتے مجھے یہ بتائیے گا جیسے کہ ہم جانتے کہ ہر جگہ اچھے بورے لوگ ہوتے جو جو ہمارے لوئرز ہیں وہ بہت بڑے بڑے لوئرز ہیں بڑا امپورٹنٹ رول ہے آپ لوگوں کا تو آپ کے بارے میں جو پرسیپشن گلت بنائے گیا اس میں سمجھتے کہ آپ کے ادارے کے لوگ ہیں پرفیشن کی یا بار آوٹسائیڈرز نے زیادہ یہ کیا ہوا ہے کچھ ہمارے ادارے سے بھی ہیں کچھ لوگ لیکن یہ ہوتا ہے کہ سب نہیں ہوتے بہت اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو جو دوسری پارٹی ہوتی ہے جو دوسری طریقے سے کام لینا چاہیے جب ان کا کام نہیں نکلتا تو ہم بیلزام لگا جاتے کہ آپ نے غلط کیا وکیل اس طرح کی ہوتے ہیں لیکن جب ان کا کیس ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے ہمیں غلط مشورے بھی یہ دیتے کہ جی اس طرح کر دیں اس طرح کر دیں اس طرح کر دیں یہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے ہم نظرے بس رائٹ والا جی جاتے رونگ والا غلط ہو جاتے وہ جاتے نہیں جی وکیل نے ایسے کیا وکیل نے ویسے کیا لیکن بات وہ ہی قانون جیت ہے جو حق جی جاتے جو چھوٹ ہوتا غلط ہوتا ہوتا جاتے پر اس کی وکیل غلط ہیں وکیل وکیل ویسے وکیل گلت نہیں کانون جی جی پریویر کر دو یہاں پہ جینڈر میکس اپ ایسا ہے میں نے سنا بہت سیکیورٹی یہاں پر کیمرے ہاتھ پر کیمرہ لگا ہو تو ایسا کیل ہم ہم لوگ تین دفعہ پکڑے گئی اس ساب لیکن میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو دوست انٹرسنڈنگ کرنے کے بہت بہت بچہ نہیں یا بچہ تو یعنی نا گلت بات کار دی ایسے ریسے ایسے باندے کو پتا ہوتا رہا ہوں تو اس میرے سکھوڑی جنی نی جنی 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 ہمیں پکڑے بس آج کچھ ہو گیا تو بس آج ایک دفعہ ہمیں راز کئی مسئلہ نہیں راز ایک دفعہ میں بیشکلی نیو کیمپس کاؤ گاڑی میں گانے چلائے ہوئے تھے انہوں نے روک لیا گانے گاڑی میں گھوم رہے کسی کو چھے رہے ہیں اس کے بعد ایک دوست کے مجھمیت خرابتی لڑکی ہم نے بیٹھے اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے پھر روک لیا گاڑ نے بلالیا آفیس میں آجو ہم نے فرس میں نہیں پھر گائیڈ کیا بیٹا ایسے نہیں آپ گروپ آج بیٹھے نہیں تو غلط اپرشن بیٹھے نے پھر دو تین سال پڑ لیا تو آپ کیا پرسپشن جب شروع میں آئی تھی اور آپ چینج ہوا ہے پوسٹیو یا نگتیو شروع اچھا ہی بیٹھا اچھا ہی ہے آم شروع ایسا تھا اچھا اگر آپ خود ہو جب آپ خود اچھے ادھر ہمارے تو فیلڈ بھی اسی ہے کہ ہمیں سب سے بناگ رکھنی چاہیے تو اس وجہ سے آپ نے کہا کہ یہاں پر تھیوری کے حوالے سے اچھا ہے لیکن ہمیں تھیوری تو جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کام نہیں آتی تو ہم پریکٹیکل تو پریکٹیکل یہاں پریکٹیکل یہاں پر بلکل نہیں ہے I just want to say تھیوری ہونا ایک اہم بات ہے but at the same time when you have وہ سونے پر سو آگا ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس equipments بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک sort of ایسی equipment ہو جو ہوتی ہیں they don't have their portfolios portfolios مراد آپ کو پتے ہوگا کیا ہے تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں جب بھی ہم at the end of the degree پہ جائیں 8th semester میں تو we have some sort of ads in our pocket we have some sort of short films in our pocket ہمارے پاس short film ہونی چاہیے ایک آدھ ہمارے bag پہ ہمارے پاس ایک ads ہونی چاہیے چار پانچ کے بھی ہم کسی کو دکھا سکیں lawر میں جا کے چائنا میں جا کے گھر ہم نے یہ کام کیا ہوگا پہلے پورٹفولیو بنائیں پورٹفولیو کیسے بنے گا جب آپ کا پریکٹیکل ورک ہوگا میں نے یہ کم از کم سوچا ہے کہ میں آہ میں نے تو جب میں پہلے سمسٹر میں آ تھا میں نے پہلے سمسٹر میں آکے سٹی وٹیوان میں کام سٹاٹ کرنا چل کر دیا تھا کیا یعنی کہ آپ تھوڑا بہت میں انسٹریوں سے ڈالیں study کے اوبر بھی as well as practical work جتنا ہوسکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں کروائے گا بائے دب ہے اگر دوبارہ سے آپ کو یونیورسٹری چوز کرنی ہو دوبارہ سے تو آپ آئیں گی یہاں پہ نہیں آئیں گے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ آنا ہے پر میرا تو دل نہیں کرتا آپ کو کیوں نہیں دل کرتا آپ نے کہا کہ اچھا ڈیپارٹمنٹ ہے پھر کیوں نہیں آنا ہے اچھا ڈیپارٹمنٹ تو ہے لیکن بس بس دل بڑھ گیا جو چیز مل جاتی ہے پھر اس کی قدر نہیں رہتی ہے آپ کو ایسا کیا ملا تھا جو دو سالوں میں چھین لیا گیا مجھے دو سال ابھی ہوئے نہیں آرہی رڈکی ملی تھی مجھے دو سال ہوئے نہیں ہے سلو میں اگر آپ کو دوبارہ پیچپ ہو گیا تو جیسی پھر یہاں سے یہاں آ جائے گی پیچپ جیسی سے ہوگا نہیں اگر جیسی میں ہے وہ بلے کب ہوئے ہی نہیں تو پیچپ کانسی ہوگا نہیں اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ بہت ترقی ہو رہی ہے ڈیویلمنٹ رینک بھی ہمارا یونیورسٹی کا اوپر بڑھ رہا ہے ڈیچرز بھی ماشاءاللہ کافی ایفرٹ کر رہے ہیں تو میں تو ماشورہ دوں گا کہ ٹھیک ہے آج آنا چاہیے کوئی چلو میں جیسی میں آؤں گی دوارہ سے اتنی اچھی لگے آپ میں جیسی اچھے میں آؤں گی مجھے اچھا لگ رہے ہیں مجھے اچھے لوگ ملے ہیں مجھے میں سیٹسپائے ہوں ابھی آپ کون سے سمیسٹر ہیں میں سیون سمیسٹر تو ابھی تک آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے جو فرینڈ سے وہ سنیک میں تبدیل ہوتے ہوئے نہیں میری ایک ہی فرینڈ سے ہمیں سب بڑے لوگوں نے کہا کہ دیکھ لیتنے ہیں پہلے پہلے سمیسٹروں میں تو بڑا ایسے چپکتے ہوتے ہیں دوسرے سے بعد میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی ٹوٹ جانے ہوں ہمیں بولا گیا شرط لگائے گی اس بات پہ کہ تم لوگوں کی دوستی ٹوٹنی ہے اور الحمدلللہ الحمدلللہ سمیسٹر آ گیا ہے زیادہ گہری ہوئی ہے کوشش کروں گا پہلے تو یہ آج ہو کیونکہ مطلب ایڈجسٹ ہو چکا ہو ابھی آلریڈی سے اور لوگوں کے ساتھ ریلیشنز بن چکے دوست بن چکے بنا چکا ہو تو کوشش یہ ہی ہوگی پہلے کہ میں یہاں جو اور اپنے ڈبارٹمنٹوں دوبارہ سے ایڈمیشن لے لوں ہاں ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا ہے مجھے لگتا ہے آپ نہیں آنا چاہتے ہیں میں ویسے ابھی بھی چھوڑنا چاہتا ہوں کیا وجہ کیوں چھوڑنا چاہتا ہوں بس ویسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ادھر لہنے دیں ابھی ہم ایسا جیسی کے خلافنے کو بات کرتے ہیں آپ کو ڈگری ملی جانے ہی ہے جو مرضی بھی ہی ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ جیسی بہت اچھی مطلب ہے ٹیچرز بھی اچھے ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا اس میں جسے کہتے ہیں کہ ہر شعبے میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے نا بلیک شیپس ہوتے ہیں تو یہ لیکن پڑھنا سٹوڈن نے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اب یونیورسٹی لائف پہ آ چکے ہیں آپ کو یہ نہیں بان کر سکتے کہ آپ بیٹھیں جانے کلاس لینے 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 ایسا کچھ نہیں ہوتا پڑھنا سٹوڈن نے ہمیں ہمیں ٹیچرز آتے ہیں جنہوں نے پڑھنا ہے وہ بیٹھے رہے تھے جو نہیں پڑھنا مورکے چل جاتے ہیں لیکن جسی کا ایک ایک اچھا سٹینڈر ہے ایسا کوئی شو نہیں ہے کہ اس کا سٹینڈر ڈاؤن ہو چکے ہیں آپ لوگ کا کلچر جیسا کہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے یہاں کے پنجاب کے لوگوں سے تو ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ نے کیسے مکس اپ کیا اور اس کلچر کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں پنجابیوں کے یہ کلچر مطلب مختلف ہے ہم سے نا کافی مختلف ہے اور یہاں کے کانے یہاں کے رسم روال بلکل ہی مختلف ہے ہمارے ہاں سادہ زندگی ہے یہاں تو تھوڑا مہدرن ہے اس لیے تو مختلف ہے کافی تو یہاں پر کوئی لڑکیوں کو پریفرنٹ دیا جاتا ہے ہمارے تیچرز آج جوڑ کرتے ہیں کہ اس کو دو نمبر زیادہ دے دیتے ہیں یا لڑکوں کو چھے یہ کامان ہے یہ مطلب ہر جگہ ایسی ہو فیورٹیزم چلتا ہے اگر یہ فیورٹ سٹوڈنٹ ہے یہ نہیں کہ میل بھی فیورٹ سٹوڈنٹ ہے تو سیمیلز بھی کرتے ہیں پریفر کہ اس کو گریڈ دے دیں یہ تو کامان ہے کہ آپ فیورٹیزم ہے ہر جگہ ہے تو یہاں پہ بھی ہی ہوتی ہے اسی کوئی بات نہیں ہے آپ پر ایکوال ہی سب کو ٹریٹ کر رہے ہیں بیسے بھی ہماری کلاس میں ایک ہی ہے لڑکی پوری کلاس میں ایک لڑکی آپ یونیورسٹی کیا لینے ہم ساتھ ہیں ٹوٹا یہ جسی کا سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہیں کہ ایک لڑکی ہے پوری کلاس اب وہ پہتا ہے پتہ نہیں کیوں ہے بھئی آپ کی فیس پوری ہی آدھی ہے نہیں فیس پوری آپ کو یونیورسٹی پوری پڑھی ہے صرف یہ ایک کلاس نہیں ہے جو بات آپ کر رہے ہیں صرف ایک کلاس کے آپ کے پورے پورے دپارٹمنٹ میں کتنی لڑکی ہیں پورے میں پتہ نہیں ہے تقریباً ہمارے میں ویسے ہی سی میں جیسے بھی میل کی تعداد زیادہ ہے اب دیکھ سکتے ہیں جی اگر آپ نہیں آنا جسی میں تو میک شور کریں فیس پوری ہے لڑکیاں یہاں پہ نہیں ہیں جسی میں اگر دیکھا جائے اگر سیرسلی بات کیجئے تو پینڈو ٹائپ جو وہ سیچوشن ہے یہاں پر پینڈو ٹائپ کے لوگ ہیں اور پینڈو ٹائپ کا سسٹم ہے مطلب ہر جگہ یہاں اگر دیکھا جائیں تو جہاں پر یہ جس طرح کی رسٹرکشنز یہاں لگے ہوئے ہر طرف آپ نے کیمراز لگائے ہوئے چلو فرمالیٹی کے طور پر آپ بے شک لگا دیں لیکن یہ نا اس طرح کی سیچوشنز اگر آپ یہاں کریٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کے آلٹرنیٹیوز ڈھونٹتے ہوتے وہ باہر جا کے بیادبی ماں آپ ڈیٹس مارتے ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کے گناہ میں مفتلا ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ باہر جا کے ڈیٹ ماننی سے بہتر یہاں پہ زیادہ دیتے ہیں مطلب یہاں یہاں کہ وہ ڈسکشن کرتے ہوتے ہیں اگر ان چیزوں پر آپ نے پابندی لگائی ہوئے تو آلٹرنیٹیو ڈھونٹ کے باہر جاتے ہوتے ہیں لیکن سر الحمدللہ ٹھیک تھا کہ ایک فرنڈشپ اور جنڈر ایکوالٹی کہہ سکتے ہیں تقریبا کہ ٹھیک ہے اور میجر آپ کو پھر بتا ہی ہے سارا جو پاکسان کا تو نظام ہے ہی وہ تھوڑا جنڈر ایکوالٹی کو نہیں پرموٹ کرتے لیکن اوورال بیو دیکھا جائے تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ یونیورسٹی میں نئے جو بیجز آرہیں بچے آرہیں ان کے لئے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں ورک ہارڈ اتنا فعل ملے گا یا ایسے نہ کرو کہ آئے اوور یونیورسٹی میں لیکسر نہیں لیا بانک کیا پھرے توڑے چلے گے اپنا نقصان ہے ٹیچرز کا کوئی نقصان نہیں ہے یونیورسٹی کے جو چار سال ہیں بیسکلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہی ہمارے ازادی مل گئے لیکن ازادی ہم نے اس کے بعد لینی ہے اگر ہم نے اس چار سال کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا اس سے فائدہ اٹھا لیا تو ساری زندگی آپ کے موجود ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں یونیورسٹی آ جاتے ہیں یونیورسٹی ایک تو کوئی ایڈوکیشن سسٹم کو پھر سمجھنے لگ جاتے ہیں بس اب یہ یہ زندگی ہے ہم نے یہاں سے سب کچھ لے کے جانا ہے تو ایسا کوئی نہیں ہے آپ یہاں سے ڈگری لیں اس میں آپ اچھا پروفیشن چوز کریں اور اپنے پروفیشن میں بہترین بنیں یار آجے پیشک آجے بہت بڑھ 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 بچے وہ یہاں پر آجے بس نئے ایڈمیشن وارے بچوں کو یہی پیغام ہے کہ جہاں بھی جائیں آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو مطلب ضرور ترقی دے گا ان کا بیسیکلی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کچھ کیونکہ ہم نے وہ ویزر نہیں کی لیکن ہم پوری یونیورسٹی کا نہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کا کہہ سکتے ہیں ہماری ٹیچرز بہت اچھے ہیں ہماری فیکلیٹی بہت اچھی ہے ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کا انہیں سجیس کر سکتے ہیں اور کسی کام کچھ نہیں کہا سکتے ان کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ چل کریں ایشکڑے میسکوم میں آیا ہے ٹھیک ہے ڈھیک ہے نہیں ڈیسٹی کا پڑھ جو سٹینڈڈڈ ہو رائز ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں پورا پنجابی نویورسٹی کا مقابلہ حالانکہ بچے چھوٹا ہے لیکن اور رش بھی ماشاءاللت شکر میں لیکن اچھی ہے نہیں آنا چاہیے ان کو بھی ایکسپلینس ہو رہا ہے ایکسپلینس ہو رہا ہے میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ جو آپ جس انسٹیٹور میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا آپ نے اس کو اچھا اور بہتر بنانا ہوتا ہے تو اگر آپ جیسی کو کہیں جیسی اچھی نہیں ہے جیسی کا محول اچھے تو محول آپ نے کریئٹ کرنا ہے اور آپ نے ہی پڑھنا ہے جیسی مسئلہ ہے تو آپ پلیز اپنا ایڈوکیشن سٹیٹور کو اپنے پڑھ کریں ایر اکسلی میں آپ کو خرم کرتا ہوں ابھی 1100 نمبر جن کے ہیں ان کا میرد بھی بھی 98% بنا ہو ہیں اور اب بہت ڈیفیکلٹی آ رہی ہے لوگوں کے اب جو 66% والے تھی جو 60% والے تھے یا یونیوریسٹیز والے اب یہاں پر میں ایک تھوڑا سا وہ بات کو ڈسکس کرنا پسند کروں گا انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے تیسٹ متعارف کروا دیا اب جسی لہر کا اس میں ساٹھ پرسنٹ بچے ایسے بھائی جن کے نمبر کوئی نہیں ہے جو فورٹی پرسنٹ بچے بچے پاس کر رہے ہیں اپنے میں رکھ دیا جو بھی کوڑا کبار تھا سوری میں کوڑا کبار کھا رہا ہوں لیکن انہوں نے وہ سائیڈ پر کر دیا اور ہمیں اسے بہتر طریقے ملکت کروانا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا اور اب جو ہے نا بہت سارے ایسے سوڈنٹس ڈیسی پوائنٹ ہوں گے ایسے سوڈنٹس ان کے نمبر اچھے نہیں ہے سکسٹی پرسنٹ میں بھی وہ کابل ہوں اور یہ گیارہ گیارہ سوڈکے چکر میں ان کا بیڑا گھرک ہو گیا میرا یہ ٹیک ہے جسے بہت شکریہ تو آج آپ نے دیکھا جی کہ ہم نے جیسی یونیورسٹی فیصلہ بات میں بچوں سے بات کی ہم دیکھنٹ ڈیپارٹمنٹس میں گئے یہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا پوائنٹ اوڈیو جانا کہ جیسی یونیورسٹی ایکچولی میں کیسی ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اور اس کے بعد میں آپ کا اس یونیورسٹی کے بارے میں جو پرسپشن ہے وہ چینج ہوا ہوگا میلا جولا ردی امل تھا بہت سارے بچوں نے کہا کہ دوبارہ سے گے چانس ملے تو ہم دوبارہ سے اسی یونیورسٹی میں آئیں گے لیکن ہر جگہ پوسٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں نیگٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں تو ہمیں کچھ نیگٹیو ریسپونسز بھی ملیں آپ ہمیں بتائیے کمیٹ سیکشن میں کہ آپ کیا سوچتے اس بارے میں ہمیں جا دیجئے اللہ حافظ